ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا دلی فوٹس پر اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کورما جس کے لئے ہم نے آدھا کلو مٹن لیا ہے اور آدھا کلو ہی ہم نے پیاج لی جسے باری لیکچوں میں کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ کھڑے مسائلے لی جس میں دو دالچینے کے ٹکڑے ہیں دو بڑی لائچی ہے چار سے پانچ لاؤنگ ہے تیز پتہ ہے اور کاری مرچیں اور گرم مسالے میں ہم نے ہلڈی مرچے دھنیا اور کشمیری لال مجھ بھی لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ارضا لی Cause کا پیش ٹک لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب سابوں دھنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب سونف ہے ڈو صمی اللہ کا ہی ج waktu doso querpek غریب ہم نے دہی لیا ہے آٹھ سے دیس ہم نے مرچ لی ہیں جسے بھی اسے فار لیا ہے گرم مسالہ ہے اور کالی مرچے ہیں تھوڑا چٹ پٹا کرنے کے لیے دو سے تین ٹاماتر جسے ہم نے بارے کاٹ لیا ہے نمک ہے جو ہم نے ٹیسٹ کے انصار لیا ہے جو کم جازہ بھی کر سکتے ہیں بارے کٹا ہوا دھنیاں ہے پچاس گرامے قریب اور چار لال مرچے ہیں چلی آئیے پھر شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے باننا مٹن کورما پہن لیا ہے پہن گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے کوکنگ آل ڈال دیا ہے کوکنگ آل گرم ہو گیا ہے ہم نے اس کے اندر کھڑے مسارے ڈال دیا ہے کھڑے مسارے ہمارے سیزل کر رہے ہیں ہلکہ ہلکے سے اسے وقت پھر ہم نے اس میں پیاج ڈال دیا ہے اس وقت ہم پیاج کو ڈی فرائی نہیں کریں گے ہلکہ سارا ٹرانسلوشن کریں گے کیونکہ پیاج ہماری اینڈ تک پکے گی ہے اور ساری کوکنگ ہی اسی کے اندر ہوئے گی ہل دیکھیں ہلکے سرے ٹرانسلوشن ہو گئی ہے پیاج اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے پیاج کے ساتھ میں اینڈ تک پیاج ہونے گی اس لئے ہم نے اس میں زیادہ بھونی نہیں ہے اس وقت ہم نے ازرک لسلوشن کا پیشٹ ملایا تھا اور ترنت ہی ہم نے اس کے اندر مٹن ملا دیا ہے مٹن کو اچھے طریقے سے پیاج کے ساتھ میں فرائی کریں گے اور تھوڑا نمک ڈال دیا ہے ہم نے اپنے ٹیسٹ کے نصار تاکہ ہمارا مٹن جلدی سے گل جائے سب کو آپس ملا دیں گے اچھے سے اور تھوڑے دیکھ دھک کے اس کو پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے ہمارے مٹن کا کلر چین ہو گیا اور کتنا پانی نکل کے آیا ہے مٹن میں سے ابھی اور پانی نکلے گا اس کے اندر سے دیکھئے بلکل کلر چین ہو گیا ہے پہلے ہمارا مٹن لال تھا اب وائٹ ہو گیا ہے ہمارا مٹن اچھے سے بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے گرم مسائل ڈال دیئے ہیں ہری میچ ڈال دیئے ہیں اس کو بھی سب کو آپس میں اچھے سے ملا دیں گے تاکہ اس کا فلیور ہمارے مٹن میں پہنچ جائے مٹن کو بہت ہی شاہی ریسی پی ہوتی ہے یہ شاہ دیبرہ بہت ہمیں بہت اس کو بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے ایک بار آپ اس کو جرور ٹرائی کرنا دیکھیں ہمارے تیل بھی سیپرڈ ہونے لگا دیرے دیرے اس کو اور پکائیں گے دو سے تین منٹ یہ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس نے پانی اور ریلیس کیا ہے مٹن نے دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اس کے اندر سے اس وقت یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ہمارا مٹن کتنا گل گیا ہے یہ دیکھیں بلکل گل گیا ہے اس نے سارا پانی ریلیس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ٹامٹر ڈالیں گے جو اس کے ٹیسٹ کو اور بڑھائے گا ہم اس کو بھی اچھی سمیں ملا دیں گے اور ہم اس کو ڈھاک دیا تھا تاکہ ہمارے ٹامٹر ڈال لیا ہے ٹامٹر ہمارے 50% تک گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم دہی ملا دیں گے ٹامٹر نے بھی پانی اچھے سر ریلیس کیا ہے دہی کو اچھے سے مٹن میں ملا دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھے سے چلا جائے اس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر چاہیے سونف اور ساب دھنیا دھا وہ ڈال دیا ہے ہمیں مٹن کورما بنا رہے ہیں کچھ تو سپیشل ہونا چاہیے اب اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ اور کالی میرز ڈال دیا جس سے اس میں چٹکارہ اچھا ہے گا چٹکتا ہوا اب ہم نے اس کو ایک بار اوٹ ڈھک دیا ہے جس سے سارا فلیور اچھے سے مٹن کے اندر چلا جائے ایک ایک کلے میں اس کا مزا جائے یہ دیکھئے کتنا اللہ جب اب لگ رہا ہے کتنا بڑی ایک کلر بھی آیا اس کے اندر بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے یہ اس کو ایک بار جو رو ٹرائی کریے اپنے گھر پہ بنا کے ہمارا لگ بھگ یہ تیار ہو گیا مٹن کورما یہ دیکھے تیل بھی ریلیز ہو گیا ڈھنیا پتہ سے گارنش کر دیا ہم نے دھنیا پتہ کو اس میں دیکھئے کتنا بڑیا لگ رہا ہے اب اس میں اس کو ایک بار ڈک دیا ہے ہم یہ تیار ہو گیا یہ فلم کو ہم نے آف کر دیا ہے چلیے پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھئے کتنا بڑیا بن کے آیا ہے مٹن کورما بلکل شادی بھاراتوں میں جیسے بنتا ہے اسی طریقے سے بنائے ہم نے اچھے طریقے سے ہمارا پورا گوش گل چکا ہے بہت اچھی سمیل آ رہی ہے جیسے شادیوں پارٹیوں میں بنتا ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کریے آپ ہم نے گھر میں بنا کے کسی فنکشن میں کوئی میمان آئے ہو سب کو بہت پسند آیا گئی ہے اور آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو میرے سپی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں اور شیئر کریں یہ ہمارا ری ڈی ایم مٹن کورما دلی فور